اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل اگدتم من لسانی افقہ قولی ربی زتنی علماء اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس 3 لیکچر نمبر 5 دیتیس 19 اور دیتیس وینیس دی سٹوینٹس آج ہم پڑھیں گے ایڈیشن اور سپریکشن آف لائک فریکشن فرس تیلی اور پریویس ہوم ٹاسک سٹوینٹس آج ہم پچھتا ہوم ٹاسک تو دیا گیا تھا اس کے سلوشن کو میچ کر لیں سٹوینٹس آج ہمارا ٹاپک ہے ایڈیشن اور سپریکشن آف لائک فریکشن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایڈیشن آف لائک فریکشن ایڈیشن کے آپ کو بتاؤں مطلب کے ایڈیشن کا مطلب ہے جمع کرنا ایڈیشن کے لئے ہم کارس سائن یوز کرتے ہیں پلس کا سائن یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس دو فریکشن اور ان کے درمیان میں جو سمبل ہے وہ پلس کا سمبل ہے تو دیرس مین کہ ہمیں 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 ایڈیشن کرنی ہے تو لیٹس سٹارٹ ایڈیشن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمیشہ میت کا اصول ہے کہ ہمیں ہمارے پاس جو بھی کوسٹن ہوتے ہیں ہم اس کوسٹن کو سب سے پہلے ری رائٹ کرتے ہیں ری رائٹ کا مطلب ہے ایک دفعہ کوسٹن کو اگن لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کوسٹن کیا تھا 2 by 3 plus 4 divided by 3 یہ جو سلیش ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں divided by 3 ٹھیک ہے اچھا تو اب ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ لائک فریکشن کی بات ہو رہی تو لائک فریکشن مینز کہ دی نومیٹر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے سیم ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں دونوں کا دی نومیٹر کیا ہے 3 ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم جو دی نومیٹر کیونکہ ہمارا دی نومیٹر سیم ہے تو ہم دو دفعہ دی نومیٹر نہیں لکھیں گے بلکہ ہم ایک دفعہ سنگل ایک دفعہ ہم دی نومیٹر لکھ لیں گے کیونکہ ہمارا دی نومیٹر کیا ہے سیم ہے جب ہمارا دی نومیٹر سنگل نے ایک دفعہ دی نومیٹر لکھ لیا اور اس کے بعد ہم نے جو ڈیوائٹ کی لائن تھی وہ ہمارے پاس کیونکہ ہم نے ایک سنگل ہی ڈیوائٹ کی لائن اور اس کے بعد ہمارا جو numerator اس میں 2 ہے اور 4 ہے ہم numerator میں 2 اور 4 ایسے لکھ دیں گے وہ درمیان میں ہمارے پاس کونسا سمبل ہے پلس کا سمبل ہے کیونکہ ہم ایڈیشن کرنے ہیں ہاں پر ٹھیک ہے تو پھر ہم نے ان دونوں کو پلس کیا 4 میں 2 پلس کیا تو کیا آج دے گا 4 5 & 6 تو ہمارا آنسر کیا آگیا 6 by 3 ٹھیک ہے تو this is our answer چیسے لانے سب نیکسٹ ایکزمپل کرتے ہیں نیکسٹ ایکزمپل میں ہمارے پاس کوسٹون ہے 6 by 9 پلس 2 by 9 ٹھیک ہے by 9 یا divided by 9 ہم سب سے پہلے اسی طرح پہلے کوسٹون کو ریپیٹ کر دیتے ہیں 6 by 9 پلس 2 by 9 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا ڈیوائٹ کی لائن لگا لیں گے اور ڈیوائٹ دو دفع ہے تو ہم ایک دفعہ سنگل ڈینومیٹر دکھ لیں گے کیونکہ ڈینومیٹر سیم ہے تو ہمیں بار بار ریپیٹ کرنے کی زورت نہیں ہے اور ہم اوپر ہمارا ڈینومیٹر کیا تھا 6 تھا اور 2 تھا ہم نے ان دونوں کو ایڈ کر دیا تو ایڈ کرنے کے بعد ہمارا آنسر کیا ہے 6 plus 2 8 تو ہمارا آنسر کیا آگیا 8 divided by 9 ٹھیک سٹونٹس اب ہمارا نیکس ٹاپک ہے سبٹریکشن of لائپ فرکشن یعنی اب ہمیں like fraction کی کیا کرنی ہے subtraction کرنی ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے step میں ہم کیا کریں گے ہم اس کو repeat کر دیں گے یعنی 4 by 5 minus 2 by 5 as it is آجا گے next step میں ہم کیا کریں گے کیونکہ ہمارا denominator سیم ہے یہ like friction ہے تو ہم denominator ایک دفعہ لکھ لیں گے یعنی جو ہمارا 5 دو دفعہ ہیں ہم وہ ایک دفعہ single time لکھ لیں گے اس کے بعد ہم numerator کو دیکھیں numerator میں ہمارے پاس ہے 4 اور 2 ہم نے پہلے لکھ لیا 4 اور 2 درمیان میں ہمارے پاس سیمبل کون سے ہے subtraction یعنی minus کا سیمبل ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے subtraction تو ہمیشہ یہ یاد رکھی ہے subtraction ہمیشہ بڑی رقم میں سے ہوتی ہے تو آپ دیکھیں پہلے 4 ہے پھر 2 ہے یعنی پہلے بڑی value پھر چھوٹی value ہے تو 4 میں سے جب 2 جائے گا تو کیا جگہ 2 2 divided by 5 تو ہمارا answer کیا جگہ 2 by 5 now note on your home assignment ڈی سٹورنٹس آپ کے home assignment میں ہے addition and suppression of life question کے میں نے میکس کوسٹن آپ کو دے دیا ہے total 5 پہلے آپ کے پاس 3 by 4 plus 5 by 4 دوسرا ہے 6 by 8 minus 3 by 8 third ہے 10 by 20 minus 8 by 24 ہے 6 by 7 plus 2 by 7 5 ہے 5 by 10 minus 2 by 10 ٹھیک ہے آپ نے سارے کوسٹنس بہت اچھے سے رفعیل سٹر پر کر لینا ہے ٹھیک ہے thank you so much اللہ حافظ